گریفتاری اور رہائی خبر نون لیگ سے آئی ڈسکا میں لیگی رہنمہ اتا اللہ تارڑ کو گریفتار کیا گیا یا نہیں معاملہ الجن کا شکار اتا اللہ تارڑ کی پولیس موبائل میں بیٹھنے کی ویڈیو سامنے آگئی نون لیگ نے واویلا مچایا پھر کچھ ہی دیر میں رہائی کی خبر دے دی ڈاکٹر فردوس آشق آوان نے لیگی رہنمہ کی گریفتاری کو ڈراما قرار دے دیا کہتی ہیں اتا اللہ تارڑ زبردستی پولیس موبائل میں بیٹھ گئے سیاسی شورت کے لیے گریفتاری کا ڈراما کیا سینٹ الیکشن کون کون لڑے گا پی ٹی آئے نے امیدوار فائنل کر لیے حفیظ شیخ، شبلی فراس، فیصل باؤڈا، علی زفر اور سانیہ نشتر سمیت کئی نام سامنے آگئے بابا روان، شہزاد اکبر، شہباز گل، سمیت متعدد بڑے نام ٹکٹ سے محروم وزیر آزم کہتے ہیں ٹکٹ میرٹ پر دیئے سپارش پر نہیں خواہش ہے پارٹی ورکرز اسمبلی میں آ کر کار کردگی دکھائیں رکن قومی اسمبلی پیسل واؤڈا کو سینٹ کا ٹکٹ کیوں دیا جا رہا ہے فواد چودری نے بتا دیا نون لیگ کا پرویز رشید مشاہد اللہ خان اور پروفیسر ساجد میر کو دوبارہ ٹکٹ دینے کا فیصلہ شاید خاکان عباسی کی ہمشیرہ سادی عباسی کا نام بھی فائنل پیپلز پارٹی نے بھی اپنے گھوڑے چن لیے شہری رحمان، فاروق ایچ نائک، تاج حیدر، جام محتاب سمیت دیگر نام فائنل رحمان ملک کو ٹکٹ نہ مل سکا کون کون ہیں زمیروں کے صداگر؟ کتنے نوٹ لٹائے؟ کس کو فائدے پہنچائے؟ سب کچھ سامنے آئے گا سینٹ الیکشن ویڈیو اسکینڈل کی تحقیقاتی کمیٹی کا پہلا اجلاس کل ہوگا فواد چودری، شیری مزارر اور شہزاد اکبر پر مشتمل کمیٹی اپنی سپارشات وزیراعظم کو پیش کرے گی سندھ حکومت نے بلدیاتی الیکشن کرانے سے انکار کر دیا بلدیاتی انتخابات کی راہ میں وفاقی حکومت کو رکاوٹ قرار دے دیا مردم شماری کے حتمی نتائج تک حلقہ بندی نہیں ہو سکتی سندھ حکومت آج جواب جمع کرائے گی الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں اجلاس بلا لیا جنوبی وزیرستان میں دہشتگردوں کا سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ پائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک عمران علی، سپاہی آتف جانگیر، سپاہی انیس الرحمان اور سپاہی عزیز نے جانے شہادت نوش کیا فورسز کی جوابی کاروائی میں چار دہشتگرد مارے گئے عام پسند ملکوں کو یکجہ ہونے کا پیغام پاک بحریہ کی ساتمی کسیر الملکی عام مشقل یہ تقریب میں شریک ممالک کے پرچم لہرائے گئے شاندار آتش بازی عام مشق سولہ فروری تک جاری رہے گی مودی کے راج میں کرپشن بھرپور وزیر دفاع راشنات سنگھ نے بھارتی ائر فورس کو ساڑھے پینتالیس ہزار کروڑ کا ٹیکہ لگا دیا انڈین ایرنوٹکس کو ٹھیکہ دیا بدلے میں ناکس اور ناکابل اعدبار تیجہ جہاز لیا بھارتی فضائیہ نے کارکردگی دیکھ کر ہاتھ کھڑے کر دیئے ساٹھ فیصد جہاز گراؤنڈ ہو چکے وزیر اعظم نے لاہور کے جلانی پارک میں پودا لگا کر اربن فورس کا آغاز کر دیا تقریب سے خطاب میں بولے گزشتہ بارہ سالوں کے دوران لاہور میں ستر فیصد درخت کم ہو گئے بڑے بڑے تاجر ٹیکس نہیں مگر ڈونیشن دے دیتے ہیں اربن فورس منصوبے میں تاجروں کی مدد لی جائے وزیر اعظم نے اس موقع کو خاموش قاتل قرار دیا آپ نے کبھی پرائم منیسٹر سے بات کیا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب سے وہ پہلے والا تعلق بنائے ہوئی جی ان سے بات ہوئی ہے میرا خیال ہے کہ معاملات پہلے سے پہلے کافی بہتر ہیں وزیر اعظم اور جہانگیر ترین کے تعلقات کیسے ہیں رکن قومی اسمبلی ریاض پتیانہ نے بتا دیا کہتے ہیں نون لیگ اور پی پی کے ایم این ایس کی ایکسریت اسٹیفے نہیں دینا چاہتی اسٹیفے آئے تو شرارتی ارکان کے حلقوں میں زمنی الیکشن کروا دیں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کل گریڈ ایک سے لے کے انیس تک مرکزی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس فیصد کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور صوبوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ بھی ہماری ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گریڈ ایک سے انیس تک کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا وزیر داخلہ کا ویڈیو پیغام کہا پیمز کے ڈاکٹرز کے ساتھ بھی معاملات تیپ آگئے ہیں پی ڈی ایم سرکاری ملازمین کو مشتہل کرنے میں بری طرح ناکام رہی عوام کے لیے ایک اور بری خبر نیپرا نے بجھلی ایک روپے پچیانوے پیسے پی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی فیصلے کا اطلاق پچاس یونٹ تک والے غریب سارفین پر بھی اقصہ ہوگا سارفین پر دو سو ارب روپے کا بوجھ پڑے گا قومی ہیرو محمد علی صدپارہ اور ان کی ٹیم کی تلاش کا مشن پارک فوج کا سی ون تھٹی تیارہ ریسکیو کے لیے روانہ آئیس لینڈ سپیس ایجنسی کی سیٹلائٹ تصاویت کے مدد سے ٹیم کے ممکنہ آخری مقام کی نشان دہی ہوئی تھی موسیقی